بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اب انالیسز آپ ویجوال کانٹراسٹ پڑھتے ہیں اس میں کیا کہتے ہیں کہ پہلے ہم ایک بلینک وال کو دیکھتے ہیں جس پر کوئی بھی نشان وغیر نہ ہو جس طرح کی یہ حصی ہے تو یہ کس طرح افکٹ کرتا ہے ہماری ریٹنا پر اور ویجوال کارٹکس پر تو یہاں سے کیا ہوتا ہے یہاں سے جو ریٹینل گنگلین ریسپٹرز ہوتی ہیں ہماری آئی پر سے یہ ہے وہ سارے کی سارے ایکٹیوویٹ ہو جاتی ہے لیکن ایکوالی اس کا مطلب یہ ہے کہ ایکوال انٹینسٹی سے ایکٹیویٹ ہو جاتی ہے پھر کیا ہوتا ہے ہم نے پڑھا تھا ایک پینیامیل لیٹرال انہیبیشن اسی طرح کیا ہو جاتا ہے میوچیل انہیبیشن ہو جاتے ہے جس کی بھائی ریٹینل گنگلین یا ریٹینل ریسپٹرز اور یہ کیا کرتا ہے نیوٹرلائزیشن کر دیتا ہے ایک دوسری کو انہیبیٹ کر کے سارے کیسے ریٹنا انہیویٹ ہو جاتے ہیں اور ہمارے پرائیمری ویجوال کاٹکس کو سگنل آگی نہیں جاتا جس کے وجہ سے ہمارے پرائیمری ویجوال کاٹکس میں نیورانز یا ایکسائٹ ہی نہیں ہوتی اور یہ بہت کم نیورانز جوتے ہیں وہ سٹیملیٹ ہو جاتے ہیں اور اس طرح ہمیں یہ بلینک دکھائی دیتا ہے اسی ہے پھر کیا کرتے ہیں کہ اس پر ہم اس طرح ایک نشان بنا دیتے ہیں لیٹس یہاں پر ہم نے ایک کروس ڈورک نشان بنا دیا یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ یہاں پر یہ وائٹ ہے اور پھر جب ہم اس کراس کو پہنچتے ہیں تو ان کی درمیان ایک باؤنڈری بنتی ہے تو یہ باؤنڈری بیٹوین اس بلینک کروس اور اس سب بلینک وال کی درمیان یہ جو باؤنڈری ہیں یہ سب سے زیادہ سٹیمولیشن کرتا ہے یہ کیا کہا کہ رہا ہے ریٹینل ریسپٹرز کو ایکول سٹیمولیٹ نہیں کرتی یہاں کی جو وائٹ ایریا ہوتا ہے یہ الک کی انٹینسٹر سٹیمولیٹ کرتا ہے یہ بانڈری بہت زیادہ سٹیمولیشن سے ریٹینل ریسپٹرز ایکٹیویٹ کر دیتے ہیں اور یہ جو اندر پھر یہ بلیک ایریا ہے یہ الگ انٹینسٹی سے ایکٹیویٹ کرتا ہے لیکن جو بانڈری ہوتی ہے یا جو بورڈر ہوتے ہیں اس پر سب سے ہائی سٹیمولیشن ہوتی ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے کہ میوچول انہیبیشن نہیں ہوتا یہ اتنی انٹینسٹی کی نہیں ہوتی کہ ہم اس کو سمیٹ کر کہ یہ کیا کرے نیٹ ہمیں زیرو دے دیتے ہیں نیوٹرالیزیشن نہیں ہوتا تو ہماری پرائیمری ویجول کارٹکس سٹیمولیٹ ہو جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کنسرن ہوتا ہے کنٹراسٹ ہے کنٹراسٹ کا مطلب ہے چینج ان چینج ان دا کلر ہم لے سکتے ہیں یہ مطلب ہے یہاں پر یہ بلنگ تھا پھر یہاں پر یہ ایک کروس آگیا پھر آگے ایک اور بات کہتے ہیں ایک ہوتے ہیں سیمپل سیلز ہوتے ہیں ہماری ویجول کارٹکس میں خاص کر لیئر نمبر فور میں سے ہیں اور ایک کمپلک سیلز ہوتے ہیں جو سیمپل سیلز ہوتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں ہمارے اوریانٹیشن اپ لائنز مطلب یہ جو ہوتے ہیں یہ ایک طرح کی اوریانٹیشن ہے پھر یہ جو لائن ہوتا ہے یہ ہاریزنٹل ہے یہ ورٹیکل ہے اس کو اوریانٹیشن اپ لائنز کیتے ہیں یہ جو اوریانٹیشن ہوتا ہے کہ یہ ورٹیکل ہے اور یہ کیا ہے یہ ہاریزنٹل ہے یہ ہر کیلئے مطلب ورٹیکل کے لیے خاص سلز ہوں گے ہمارے ویجوال کارٹیکس میں اور ہریزنٹل کے لیے آدھر خاص سلز ہوں گے سپیسپک ہوں گے کریکٹریسٹک سلز ہوں گے کس چیز کے لیے ویجوال کارٹیکس میں تو اس کو ان سلز کو ہم کہتے ہیں کیا سیمپل سلز دوسرے ہوتے کمپلیکس سلز جو ہوتے ہیں یہ ہمارے ایک ہی اورینٹیشن مطلب یہ سارے کے سارے پیرلل ہیں نا لیکن ورٹیکل ہے انہیں اورینٹیشن کے اندر پر لیکن سیم پوزیشن نا مطلب یہ یہاں ہے یہاں ہی ہے ایک ہی پوزیشن پر نہیں ہے یہ جو سٹڈی کرتے ہیں اس کے ڈیٹیل اس کو انالیسز کرتے ہیں یا اس کی جو انٹیگریشن کرتے ہیں ان سل کو ہم کیا بولتے ہیں کمپلیکس سلز بولتے ہیں اب آگے ایک اور بات کہتے ہیں کہ ہمارے جو پرائیمری ویجوال کارٹیکس ہوتے ہیں اور سکنڈری ویجوال کارٹیکس ہوتے ہیں ہیں ان میں کریکٹریسٹکس ایریاز ہوتے ہیں کس کس چیز کیلئے ایک ہوگا ہمارے سپیسپک لیند کیلئے ہوگا لیند کیلئے ہوگا مطلب یہ ایک چار ہے یہ زیادہ لیند کیلئے الگ سل ایکٹویٹ کر گیا سائز کیلئے ہوگا شیف کیلئے ہوگا اور تیسری بات انگل کیلئے ہوگا مطلب یہ اس انگل سے ہے مطلب اس کا انگل الگ ہے کچھ یہ جو ہوتا ہے اس پر نائنٹی ڈگری یہاں پر بنائیں گا اس طرح یہ ایک کریکٹریسٹک سیلز ہوتے ہیں جو سٹیمولیٹ ہوتے ہیں ہر کوئی الگ انگل سے الگ سائز سے شیپ سے کلر وغیرہ سے صحیح ہے اب آکے آجاتا ہے ڈیٹیکشن آب کلر 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 کی ڈیٹیکشن بھی سیم اسی طرح ہم نے جو کروس کے ڈیٹیکشن کی تھی ویجول کارٹس کی اسی طرح یہاں پر بھی ہوتا ہے اب یہ کس طرح ہوتا ہے کہ یہ پہلے ایک وائٹ وال ہے اس کی اوپر کلرز ہوتے ہیں پہلے ریٹ کلرز آتے ہیں پھر یہ کنورٹ ہو جاتے ہے گرین کو اور پھر گرین اس طرح یہ یلو یا اورنج کو سی ہے تو یہ جو چینج آتا ہے ان کلرز میں ان چینج کے وجہ سے ہمارے کیا ہو جاتے ہیں بائی کنٹراس مطلب چینج ان کلر ایکسائٹ ہوتے ہیں ہمارے سپیسیفک نیورونل سیلز اندی ویجول کارٹکس صحیح ہے اب جو انیشل چینج آتے ہیں اس کنٹراس میں وہ ڈیٹیکٹ کرتے ہیں سیمپل سیلز لیکن پھر اس کے ڈیٹیل میں اگر ہم جائے اگر یہ لٹ سے گرین ہے اور یہ یلو ہے ان دونوں کی جہاں پر شیڈن ہوتے ہیں ان کی درمیان ایک الگ کلر بنے گا یہ بہت ڈیٹیل میں اگر ہم جائے پھر وہ کیا کرتا ہے اس کو کمپلیکس کنٹراس بولتے ہیں اور وہ کمپلیکس سیلز یا ہائی پر کمپلیکس سیل ہمارے ویجول کارٹکس میں ہوتے ہیں وہ ڈیٹیکٹ کرتے ہیں تو اسی طرح ڈیٹیکشن آپ کلر ہوتے سے ہیں دوسری بات یہ کیا اصل میں یہ کمپیریزن ہوتے ہے کہ یہ ریٹ کلر الگ ہے گرین کلر آ رہے ہیں ان دونوں کی کمپیریزن سے ہمارے ویجول کارٹکس ان کو ڈیٹرمائن کرتا ہے ریگرگنائز کرتا ہے دوسری بات یہ جو اس کا بیگراؤن ہوتا ہے نا وائٹ بیگراؤن اس کے ساتھ بھی کمپیر کرکی ان کی کلر بناتے ہیں کلر کا ہمیں بتاتے ہیں کہ یہ ریٹ کلر ہے یہ گرین کلر ہے اور یہ اورنج کلر ہے یعنی یہاں پر بلو اور گرین کلر کے دکھائی جائے ہیں مطلب کمپیریزن سے ہی ہوتا ہے اب اس کے آگے کلینیکل ڈسکس کرتے ہیں کلینیکل میں کیا کہتے ہیں کہ اگر ہم کسی بندی سے پرائمری ویجول ایریا جو ایریا نمبر سوانٹین ہے اس کو ریمو کرے تو کیا ہوتا ہے ظاہری بات ہے سب سے پہلے بلائننس ہوگا ہمیں ڈیپرین کلرز کا ریگنیشن ہوگا کسی شیپ کا وغیر کا نہیں ہوگا لیکن پھر بھی یہ جو بندہ ہوتا ہے بلائن بندہ جس میں یویجول کارٹیکس ریمو ہوا ہوتا ہے یہ کیا کہتا ہے یہ ہماری لائٹ کے انٹینسٹی کو کیا کرتا ہے ریسپونس کرتا ہے لیٹ سپوز وہ ایک ڈارک ایریا میں کڑا ہے ڈارک روم میں کڑا ہے جس میں کوئی لائٹ نہیں ہے اور سیڈن لی ہم اس کے آنکھوں پر بہت تیز انٹینسٹی کے لائٹ کو کیا کرتے ہیں ڈروپ کر دیتے ہیں تو وہ کیا کرے گا اس کی ایریٹیشن کو آوائیڈ کرنی کیلئے اپنا ہیڈ یا آنکھے کو گمائے گا سی ہیڈ ٹرن کرے گا اپنی آئی بال کو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس بندی کو آئی لائٹ کی انٹینسٹی کی چینج کو کیا کرتا ہے یہ ریسپونس کر دیتے ہیں یہ کیوں ریسپونس کر دیتے ہیں کیونکہ ہماری جو ویجوال پاتوے تھا اپٹک پاتوے تھا یہ اول ویجوال ایریہ کو بھی کیا کرتا تھا فائی ورز دے دیتا جس طرح کی سپیریئر کولیکولس سے اس کے علاوہ پریٹیکٹل نیوکلیس تھا سپراکیاسمیٹک نیوکلیس تھا ان سب کے وجہ سے کیا ہوتا ہے ویجوال کاٹکس تو رموتا لیکن یہ ایریہ تو ابھی بھی کیا ہے نورمل ہے پائی ورز تو ان کے وجہ سے یہ کیا کرتا ہے ان سے اپنا فیل کر سکتا ہے ریسپونڈ کر سکتا ہے چینج ان انٹینسٹی آف تلائٹ پھر اس کے بعد اور آ جاتے ہیں پیری میٹری یہ کیا ہوتا ہے کہ ہم آئی کے ٹیسٹ کرنے کیلئے کیا کرتے ہیں ایک ٹکنیک یوز کرتے ہیں ایسا سمجھے پہلے یہ بات سمجھنا ہے کہ نیچرل بلوائنٹ سپاٹ کیسے کہتے ہیں یہ ہماری ریٹنہ ہے ہماری ریٹنہ کی بچوالی ایریہ میں کون سا ایریہ میکولر ایریہ بھی اس میں بہت زیادہ کیا تھے کون سلز تھے اور روڈ سلز نہیں ہوتے اس میکولر ایریہ کے فیفٹین ڈگری لیٹرل کے طرف ایک اور ایریہ ہوتا ہے جس کو بولتے ہیں اپٹیک ڈسٹ اس اپٹیک ڈسٹ کو سارے گنگلیان نرز جو ہوتے ہیں وہ آ جاتے ہیں اور پھر اس سے اپٹیک نرز جاتے ہیں ہماری جوال کاٹکس میں یہ جو ایریہ ہوتے ہیں یہاں پر نہ کون سلز ہوتے ہیں نہ روڈ سلز ہوتے ہیں اسی وجہ سے اگر کوئی ایمیج یہاں پر پڑے گا تو وہ ہمیں دکھائی نہیں دے گیا اس لئے اس کو کیا کہتے ہیں نیچرل بلائنڈ سپورٹ کے تھی پھر اب یہ پیریمیٹری ٹکنیک کیا ہے یہ بچ میں ہماری نوز ہے اور یہ دو آئیز اور یہ اس آئی کا ویجول پیل ہے اس کو دیکھتے ہیں یہ اس آئی کا ویجول پیل ہے اب کیا ہوتا ہے کہ ہم اس آئی کو ہم کیا کرتے ہیں اس کو بند کر دیتے ہیں اس پیشنٹ کے اور اس آئی کی بیچ میں ہم کیا کرتے ہیں ایک چیز رکھ رہے تھے اس کی ویجول پیل میں اس سے کہتے ہیں کہ تمہیں بلر دکھائی دیتے ہیں یا صحیح دکھائی دیتے ہیں اگر اسے کہتے ہیں کہ صحیح دکھائی دیتے ہیں مطلب یہ کہ اس کی اس ایریا میں کیا ہے ریٹنا کی اس ایریا نارمل ہے اور اسے صحیح دکھائی دیتے ہیں اگر پھر ہم اس کو اس طرح ٹیمپورل کی طرف گھما دیتا ہے ٹیمپورل ریٹینا کو ریز آتی ہے اگر اس طرف ہمیں ڈرا کرنے سے اپجیکٹ کو اچھی طرح دکھائی دے ہیں اس کا نیزل ریٹینا نارمل ہے کوئی ایفیکٹ نہیں ہے اگر اسے بلر دکھائی دیتے ہیں یا کوئی اور ڈیفیکٹا تو پھر یہاں پر ریٹینا میں کسی نہ کوئی نہ کوئی پرابلم ہوگا پھر ہم اس طرح اس طرح اس اپجیکٹ گھما دیتے ہیں اس کی ویجول پیل کی نیزل سائٹ پر اس سے آج جائے گا ٹیمپورل ریٹینا پر اگر یہ یہاں پر اس کو کسی جگہ پر بلر دکھائی دے اس کا مطلب ہے اس کے ٹیمپورل ریٹینا میں کیا ہے پرابلم ہے اس پروسس کو کیا کہتے ہیں پریمیٹری آگے ایک اور کلینکل ہے جس کو بلتے ہیں سکوٹوما جب پہ تلوجکلی کوئی بلائنڈ سپورٹ بن جائے یہ کیوں بنے گا کیونکہ ہمارے ریٹینا میں ڈیمی جائے گا کس وجہ سے ڈیمی جائے گا کہ ہمارے اپٹک نورپ پر پریشر زیادہ ہو جائے یہ ہے وہ کمپریس ہو جائے کس وجہ سے کمپریس ہو جائے جب ہمارے آئی بال کے اندر جو فلویڈ فریشر ہوتا ہے وہ بہت زیادہ ہو جائے جو ویٹرسیومرس تھا یا ایکو سیومرس تھا اس کے پریشر اس کے وجہ سے کیا ہوتا ہے ہمارا پیتولوجکلی بلائنڈ سپورٹ بن جاتا ہے اس کو ہم کہیں گے سکوٹو میٹا پھر یہ آ جاتا ہے ریٹینایٹس پیگمنٹو سا یہ کیوں ہوتا ہے کہ ایکسیسیومیلینین پیگمنٹ کی ڈیپوزیشن ریٹینا میں ہو جاتا ہے جس کا وجہ سے ڈیمی جو جاتا ہے ریٹینا کو اور یہ جو اس کے وجہ سے بھی ایک بلائنڈ سپورٹ بن سکتا ہے پھر کیا ہو جاتا ہے کہ یہ پریپرل ویجوال پیڈ میں مطلب پریپرل ریٹینا میں پہلے ہوتا ہے اور پھر دیری دیری یہ سینٹرل کے طرف بڑھتا ہے اب لیجن تو اپٹک پاتھوے یہ اپٹک پاتھوے ایسی ہے پہلے کہتے ہیں کہ اس اپٹک نور کو اگر ڈیمیج ہو جائے لیٹسے یہ اگنور کریں تو ظاہر بات ہے اس ویجوال پیڈ سے اور اس ریٹینا سے آگے پھر انفرمیشن پاس نہیں ہوں گے تو یہاں پر ہم اس اپٹک نور کے وجہ سے اس ویجوال پیڈ کی بلائنس اس بندے کو ہو جائے گی اس آئی کی ویجوال پیڈ دیکھائی دے گی لیکن اس والے آئی کی دیکھائی نہیں دے گی اب اگر اس اپٹک کیاز میں کولیجن ہو گیا ہے تو اس اپٹک کیاز میں کیا تھی جو نیزل پائبرز ہوتی تھے وہ اس طرف بھی کرس کرتی تھے اور اس والنیزل پائبر اپوزٹ سیٹ کو کرس کرتی تھی تو یہ نیزل پائبر ڈیمیج ہو جائیں گے دوسری بات یہ کہ نیزل ریٹنا سے یہ پائبرز آتی تھے اور نیزل ریٹنا ٹیمپورل آئی پیڈ سے ریسیو کرتی تھے مطلب اس بندے کو ٹیمپورل آئی پیڈ کی امیجز دیکھائی نہیں دیتا اسی وجہ سے اس پینامینا کو پھر ہم کہیں گے بائی ٹیمپورل ہیمی ہیمی اینوپیا سے ہے اور دوسری بات یہ کہ ظاہر بات ہے ریٹنا پر امیج بھی الٹا بنتا ہے تو آگے یہ انفرورشن بھی نہیں جائیں گے اس کا سب سے کامن کاس کیا ہوتا ہے یہاں پر کیا ہوتا ہے آگے آتا ہے ہائیپو تیلیمس ہائیپو تیلیمس میں کیا ہوتا ہے اگر ہائیپو تیلیمس کا ٹیومر ہو گیا یا نیچ پیچوٹری گلین کا وہ اوپر آجے سپرا کیاسمیٹک کے طرف سے ہی ہے یا ہماری جو سیلہ ٹرشی کا بون سے نکل کر اوپر کی طرف آجے تو وہ یہ اپٹک کیاسمہ کو کیا کرتے ہیں دیمیج کر سکتا ہے پھر اگر اپٹک ٹریک میں لیجن آگیا تو پھر کیا ہوگا یہ اپٹک ٹریک ریسیو کرتا تھا اپنی سائٹ کی کون سے پائبرز کو ٹیمپورل پائبرز کو جو لیتا تھا نیزل آئی فیلڈ سے پائبرز ایمیجری انفارمیشن ریسیو کرتا تھا صحیح ہے اور پائبرز ریسیو کرتے تھے نیزل ریٹنا آب دا اپوزٹ آئی سے ہی ہے کیونکہ یہاں کرس کرتے تھے اور وہ نیزل ریٹنا ریسیو کرتے تھے ٹیمپورل سیٹ سے تو اس ویجول فیلڈ کی ٹیمپورل آئی فیلڈ کی انفارمیشن نہیں جائیں گے آگے اور اس کی نیزل آئی فیلڈ کی صحیح ہے تو اس والے کو پھر ہم کہتے ہیں اس لیجن کو ہومو نیمس ہیمی اینوپیا صحیح ہے اس بلائنڈنس کو اب آگے الگ پھر دوسری لیکچر میں ڈسکس کریں گے اللہ حافظ